آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں پائے جانے والے خطرناک ترین جزیروں کے بارے میں بتاؤں گا یہ جزیریں اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ وہاں کی گارنمنٹ نے یہاں پر عام انسانوں کا جانا بین کا رکھا ہے اور اگر کبھی کوئی انسان غلطی سے یہاں پر چلا بھی جائے تو وہ کبھی زندہ لوٹ کر واپس نہیں آتا تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں رامری آئی لینڈ یہ خطرناک آئی لینڈ برما میں واقعہ ہے دو تیرہ سو پچاس کیر کلومیٹر کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے آئی لینڈ پر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا تھا انیس سو پینٹالیس کو جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے وقت ہزار جپانی فوجی واپس اپنے ملک جپان جا رہے تھے انہوں نے راستے میں موجود اس جزیرے پر رکنے کا سوچا کہ اچانک ان پر بہت بڑی جسامت کے مگرمچوں نے حملہ کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چند گھنٹوں میں پانچ سو جپانی فوجیوں کی جان لے لی تھی آج بھی یہ آئی لینڈ خونخار مگرمچوں کا گھر ہے اسی وجہ سے اس آئی لینڈ پر لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے کارنیک آئی لینڈ یہ آئی لینڈ آسٹریلیا میں واقع ہے ویسے تو یہ آئی لینڈ بہت خوبصورت ہے لیکن یہاں پر دنیا کے سب سے زہریلے ٹائگر سنیکس بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ سامپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی انسان کو ڈس لیں کچھ ہیمنٹوں میں اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے آسٹریلین حکومت نے اس جزیرے پر لوگوں کا جانا بین کا رکھا ہے یہ سچ میں بہت خطرناک جزیرہ ہے بیفیرالون آئی لینڈ یہ جزیرہ امریکہ کے سٹیٹ کالیفونیا سے 28 میل کی دوری پر واقع ہے یہ جزیرہ ڈیول ٹیتھ یا شیطانی دانت کے نام سے بھی مشہور ہے اس جزیرے کے آس پاس پانے میں خونہ شام شارک مچھلیاں رہتی ہیں اس کے علاوہ اس جزیرے پر پانچ ہزار کے قریب ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کے ڈرم کو بھی شٹور کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس جزیرے پر خطرناک ریڈییشن بھی پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی سے بھی یہاں چلا آئے تو کچھ ہی منٹوں میں اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے ڈیڈ مین آئی لینڈ یہ جزیرہ برطانیہ میں واقع ہے بھا جاتا ہے کہ کسی دور میں برطانیہ میں ایک خطرناک وبائی بیماری پھیل گئی تھی جس سے سیکڑوں انسان مارے گئے تھے ان لوگوں کی اجتماعی قبریں اس جزیرے پر بنا دی گئی تھی بعد میں طوفانوں اور دیگر موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث یہ انسانی ہڈیاں زمین سے باہر آ گئیں اور اب یہ ہڈیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں جسے دیکھ کر انسانوں پر خوف تاری ہو جاتا ہے وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک آسیب زیادہ آئی لینڈ ہے اور اکثر رات کے وقت اس آئی لینڈ سے بھیانہ قوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس آئی لینڈ پر جانے والے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے اسی وجہ سے یہاں پر کوئی جانے کی حمد نہیں کرتا بکنی اٹال آئی لینڈ یہ جزیرہ امریکہ میں واقع ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے 1946 لے کر 1958 تک اس آئی لینڈ پر درجنوں نیکلیر تجربات کیے جس کی وجہ سے یہاں کی آبوحواز زمین اور سمندر کے پانی میں نیکلیر ویسٹ پھیل گیا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہاں پر رہنے والے تمام کے تمام جاندار مر گئے اور یہاں پر رہنے والے مقامی قبیلوں نے بھی نقل مقانی شروع کر دی اور امریکہ کی حکومت ان قبائلی لوگوں کو لاکھوں ڈالرز کا حرجانہ بھی دینا پڑ گیا آج بھی جہاں ریڈیشن کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر بھول کر بھی کوئی نہیں جاتا